نمسکار دوستو دوستو اگر آپ لوگ رولنگ مل میں کام کر رہے ہیں یا اگر آپ ایک پلپٹ آپریٹر ہیں یا اگر آپ ایک الیکٹیشن ہے تو دوستو آپ کو ایمپیس آنا چاہیے ایمپیس کیا ہوتا ہے اور ایمپیس کا یوج کیسے ہوتا ہے رولنگ مل میں آپ کے دمائے میں کوششن آنا چاہیے دوستو ایمپیس پہ اولیڈی میں ویڈیو بنائے کے پرینی چینل پر اپلوڈ کر دیا ہوں ویڈیو کا لنک ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ایمپیس پر ڈیریویشن اس کا ڈیریویشن کرتے ہیں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایمپیس کا فل فرم ہوتا ہے میٹر پر سیکنڈ اگر دوستو ایکزمپل کے طور پر سمجھاؤں تو ایک سیکنڈ میں کتنا میٹر دوری تے کیا یہی بات اگر آپ لوگو رولنگ مل میں سمجھاؤں تو کسی بھی سیکنڈ سے ایک سیکنڈ میں کتنا مال یا سٹوک نکلا تو چلیے دوستو اس کو ہم سمجھتے ہیں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹر پر سیکنڈ ہم نے لے لیا ہے میٹر پر سیکنڈ کو ایریویشن کرنے سے پہلے آپ کو میں گئر ریشیو کے بارے ہم سمجھانا چاہوں گا کیونکہ گئر ریشیو سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ گئر ریشیو شمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں ڈائیگرام میں آنا پڑے گا ایک میں نے ڈائیگرام بنا رکھا ہے یہاں پہ اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا چلیے گئر ریشیو کا یہ جو فارمولا ہے میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے گئر ریشیو کا فارمولا ہوتا ہے دوستو input speed divide by output speed اس کو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں number aptit drive and gear number aptit drive gear ٹھیک ہے تو چلیے یہ driver کیا ہوتا ہے اس کو ہم آپ کو figure کے مادیم سے سمجھاتے ہیں تو دوستو چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہم نے ایک ڈائیگرام بنا رکھا ہے ڈائیگرام کے مادیم سے آپ کو میں سمجھاؤں گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک یہ ہم نے motor لگا رکھا ہے اور motor کے بعد آپ کا gear box لگا رکھا ہے gear box کے بعد جو ہے یہ آپ کا roll ہو جاتا ہے output ٹھیک ہے تو یہ جو motor ہمارا ہے یہ ہوتا ہے input speed اور یہ جو ہمارا جو roll ہوتا ہے roll آپ کا ہوتا ہے output speed ٹھیک اس کے بیچ میں یہ جو میرا gear box ہے یہی کیا کرتا ہے یہی آپ کا gear ratio generate کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو میرے gear box کے اندر جو gear لگے رہتے ہیں یہ roll کے لیے اور یہ motor کے soft کے لیے تو وہ جو gear ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے اور وہ جو motor کا جو آپ کا gear ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور roll کا جو gear ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے جس کے کارنر وہاں پہ آپ کا gear ratio generate ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہی چیز میں لکھا تھا teeth of driven gear teeth of drive gear یعنی کہ یہ آپ کا motor کے side کا ہو گیا اور یہ آپ کا roll کے side کا ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو چلیے میں figure کے مادیم سے سمجھا لیا آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو چلیے آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم نے کیا لکھا ہے gear ratio is equal to input speed divide by output speed اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں let ہم نے کیا کیا مان لیا کیا مان لیا دوستو gear ratio is equal to ہم نے input speed کو n1 مان لیا کیا مان لیا input speed کو n1 اور output speed کو کیا مان لیا دوستو n2 مان لیا کوئی دکھت تو کوئی دکھت نہیں تو آگے چلتے ہیں دوستو اب یہا کر کے اس فارمولے کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا gear ratio ہے اس کو ہم نے کہا کہ ادھر transfer کر دیا اور یہ جو میرا n2 ہے n2 جو ہے gear ratio کے پاس رکھ دیا تو یہاں پہ ایسے ہی کچھ کیا ہوں اس میں کوئی doubt تو اب دیکھ سکتے ہیں دوستو جو ہمارا n2 ہے یہاں پہ یہ والا n2 ہے ٹھیک ہے یہ n2 n2 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں n2 n2 کا مطلب ہوتا ہے output speed ابھی میں آپ لوگ کو بتایا ہوں output speed جو ہوتا ہے roll کا ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو یہ جو میرا n2 نکل کے آیا ہے n2 کو ہم بول سکتے ہیں actual rpm actual roll rpm یا ہم اسے بول سکتے ہیں revolution per minute ٹھیک ہے ایک منٹ میں یہ جو میرا gear gearbox کے بعد بولا جو ہمارا roll لگا ہوا ہے وہ کتنا چکر revolution کرتا ہے کتنا چکر لگاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا تو actual roll rpm کیا ہو گیا دوستو آپ n2 ہو گیا اور یہ revolution پر minute یعنی کی ایک minute میں یہ کتنا چکر گھوم آتا ہے ٹھیک یہاں تک کوئی figure بنا کے سمجھا دوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا رول ہے ایک چکر جو ہے آپ کا پورا کر رہا ہے یعنی ایک منٹ میں ایک revolution گھوم رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گھوم رہا ہے تو اس کا کچھ ایک ڈائیا بنے گا یہ دی سمجھا دیا کیا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں دوستو یہ جو میرا n2 ہے n2 کیا ہے ایک رول رو 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 ریولیوشن تھا دوستو یہاں پہ جو ہمارا رول ہے نا وہ رول ہمارا ایک منٹ میں n2 revolution گھوم رہا ہے n2 revolution چکر لگا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کوئی دکھت اب ایک منٹ کو ہم یا تو 60 سیکنڈ بھی لی سکتے ہیں کوئی دکھت اور یہ جو ہمارا n2 revolution ہے n2 revolution میں ہم ایک سی گنا کر دیتے ہیں تو کوئی دکھت نہیں تو ایک revolution کو یہاں پورا کرنے میں کتنا لگا یہ ایک revolution کو پورا کرنے میں یہاں پہ d لگا ٹھیک ہے ڈایا ملا اور یہاں پہ پائی بھی create ہوا ایک چکر پورا کرنے پائی ہو گیا اور کچھ ڈایا بھی بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پائی ڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ revolution جب پورا کرے گا تو یہ پائی ڈی create کرے گا تو یہاں پہ چلیئے نیچے وہی چیز میں لکھا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ ایک منٹ ایک منٹ ہے ایک منٹ کو ہم یا تو ساٹھ سیکنڈ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا n2 ہے n2 جیسے تھا ویسے لکھ دیا اور ایک revolution کو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پائی ڈی یہ کس میں پورا کیا دوستو mm کوئی دکت کوئی دکت نہیں تو چلیے چلتے ہیں آگے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ d جو آپ کا ہے d ہے diameter of roll in mm میں یعنی کہ میرا diameter یہ جو پورا ہوگا ہے اس کو ہم نے کیا لیا ہے mm میں لیا ہے ٹھیک ہے اوپر میں بتا یا ہوں تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ایک revolution دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 1 mm برابر 1 by 10 2 3 meter ہوتا ہے یا اس کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 10 2 3 meter ٹھیک ہے 1 mm برابر تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ 60 second ہے آپ کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے کہا 60 second لکھ دیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ n2 تھا تو ہم نے n2 لکھا پائی ڈی تھا تو پائی ڈی لکھا اب یہ جو میرا 1 mm میں تھا نا تو 1 mm کے جگہ پہ ہم نے کیا کر دیا یہ value put کر دیا کیونکہ ہم کو meter per second میں چاہیے mps میں چاہیے تو ہم نے کیا کر دیا mm کو میٹر میں چینج کر دیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے 1 mm کے جگہ پہ اتنا value put کر دیا کوئی دکت دوستو یہاں پہ یہ 60 ہے نا اب 60 کو ہم کیا کریں گے ادھر لے لیں ٹھیک وہ چیز یہاں پہ یہ ہو ہے ٹھیک ہے تو اب چھلیے بتاتے ہیں آپ کو یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ n2 pi d to n2 pi d اوپر میں لگ دیا ٹھیک ہے یہ اگر n2 pi d کو گنا کریں گے تو اتنا ہی ہوگا یہ جو ہے آپ کا 10 2 g 3 ہے نیچے تو نیچے رہے گا یہ 60 ہے یہ ادھر آگیا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ میٹر میں ہے تو میٹر میں ہم لگ دیا اب کیا کیا دوستو یہ چلا یہ چلا آیا تو وہ ایک سیکنڈ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ ایک سیکنڈ ہو گیا اب 10 2 g پاور 3 کو اگر ہم ڈیفائن کریں گے تو یہ ہزار ہو جائے گا اور ہزار میں 60 سے گڑا کریں گے تو یہ 60 ہزار ہو جائے کوئی دکت یہ پائی ڈی ہے ٹھیک ہے اور پائی ڈی اور یا ہم پائی ڈی کو پہلے لکھ سکتے ہیں n2 کو بعد میں تو لکھا گیا ہے اور n2 کا value اوپر میں لکھا تھا ہم نے کیا لکھا تھا n1 by gear ratio n2 equal to لکھا تھا دوستو n1 by gear ratio یہ کیا تھا n2 کیا تھا آپ کا roller rpm تھا ٹھیک ہے وہ چیز میں n2 کے جگہ پہ پہ put کر دیا ہوں n2 کے جگہ پہ یہ n2 ہے یہ پہ put کر دیا اب n2 کے جگہ پہ put کیا تو آپ کا یہ gear ratio ہے نیچے آجائے گا ٹھیک ہے اگر simplify آپ کر جانتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اور یہ n2 آپ کا اوپر ہی پہ 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 دیا روڈ دیا ہو گیا ٹھیک ہے n1 آپ کا جو ہے اوپر میں آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ n1 جو ہے motor کا rp ہو جائے rp ہو جائے گا اور یہ 60 000 ہے یہ value کہا سے آیا ہے اوپر سے جو لوگ کیے ہیں تو دیکھیں یہ جو gr ہے آپ کا یہ gair ratio ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی دکھ تو یہ دوستو ہوتا ہے speed of roller in meter per second یہ دوستو ہوتا mps اس سے نکلتا ہے mil کا mps تو یہ چیز ہوتا ہے دوستو mps یہ ہوتا ہے دوستو ایک second میں ایک second میں کتنا ہمارا جو مال نکل رہا ہے وہ کتنا ایک second میں کتنا میٹر نکلا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہوتا ہے rolling mil کا کچھ funda اور mps کا فارمولا اسی کو کہتے ہیں mps ٹھیک ہے تو آپ کو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھے سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو موسیقی